میں مقامی وزیراعظم اور وہ ناکامی وزیراعظم ہے یہ کہتے ہیں نواز شریف جب وہ آپ جلسہ عام میں عوام سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کرنے کی وجہ سے مجھے حد کڑی لگائے گی مریم نواز نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نو مائے والے نہیں ہیں بلکہ اٹھائیس مائے والے ہیں یہ ان کا بیان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ براور بھٹو بھی جو اپنی جلسے میں تقاریر کر رہے ہیں وہ بھی بڑی جوش اور ولولے والی ہیں اور وہ بار بار پی ٹی آئی والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور انہوں نے دعوی بھی کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو عداز حیثیت میں جیتیں گے یہ تمام ایم این اے ایم پی ایز یہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے اب ان کے دعوی میں کتنی صداقت ہے آر فروری کو پتا چل جائے گا بہت بخاری صاحب ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ پہلے کسی عہدے کو رہنا چکا ہو جو کوئی پرائیم منسٹر کے طور پر سی ایم کے طور پر ہمیں سرب نہ کر سکا ہو مسائل تو ہمارے ابھی بھی وہیں ہیں مہنگائی بڑھتی گئی بیروزگاری بڑھتی گئی صحت اور تعلیم کا بجٹ کم ہوتا گیا انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات دیکھ لیں امریکہ ہمیں جم مرضی پاؤں کے نیچے روند کے آگے بڑھ جاتا ہے مطلب کس کی بات پر یقین کریں دیکھیں ایک ادارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج رہا ہے کہ الیکشن ہوں تو پچھلی حکومت کو کرس کر رہا ہے اور آنے والے وقت میں اپنی حکومت کے لیے دعوے کرنے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے ہم نے پھر بھی دیکھا ہے لیکن ایک بیٹر سنس پرویل کی تھی جب آپ کو یاد ہو کہ جنرل مشرف کا دور تھا جی تو لندن میں بیٹھ کے بینظیر بھٹو صاحب بنے مرہوم آنے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور نواز شریف نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو مشاکر جمہوریت کہا چارٹر آف ڈیموکریسی کریکٹ چارٹر آف ڈیموکریسی میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے والی بینظیر بھٹو کی لیگسٹی جو ہے اس کو ان کے وارسین کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں جب بیٹھ کے متحدہ جدو جہد کرنے کی بات کی تھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے جب یہ وعدہ کیا تھے کہ ایک دوسرے کو ڈیچ نہیں کریں گے وہ سارے وعدے کیوں بھلا دئیے گئے ہیں اور کیسے بھلا دئیے گئے ہیں جب آپ ان کی اتنی بڑی بڑی تصاویر لگا کے ان کی لیگسی کو انہیرٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کے کیے ہوئے اتنے بڑے بڑے فیصلوں کو آپ اندرمائن کیسے کر سکتے ہیں ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی دوسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ بلاول صاحب نے یہ جو اب الفاظ کا چناؤ لہجے کی تلخی اور تنز جو ہے اس کا استعمال کرنا شروع کیا ہے یہ صدا سے نہیں ہے یہ روایت نہیں ہے کہ وہ جنٹلمنٹ پولیٹیشن میں جو ہمارے پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں ہوئے تھا کہ ہی اسے لیگسی آف ای پولیٹکل پولیٹکل بیگراؤن اور کہ ہی اسے فیوٹر پاکستان لیٹس بی بی ویری آنسٹ کیوں کس کے مشورے پر اپنے وہ اس فساد کو اس ایمیج کو تباہ کرنے پہتے ہیں انتیل ہی وہ فارن منسٹر ہی وہ آل فائن ایون جب وہ فارن منسٹر انڈیا گئے تھے اور وہاں پر میڈیا نے کتنا ان کو ہوت کیا تنز کیا لیکن انہوں نے بڑا مسکرا کے جواب دیا دیکھئے وہ ان کی شرافت اور ان کی جو مینورزم ہے یا جو تہذیب ہے اس کی تو داد ہم دے رہے ہیں لیکن ہم پریشان اس بات سے ہیں کہ ان کو اب کیا ہو گیا ہے دیکھئے میں پریشان اس دن ہوا تھا میں نے پارلیمنٹ کے اندر وہ تقریر ان کی سنی ہے جو حکومت ختم ہونے سے ایک یا ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شہباز شریف جیسا وزیر اعظم کامیاب ڈیسنٹ تنکر فلسفر پلٹیکل سائنٹس کوئی آیا ہی نہیں یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد ہے ٹھیک پھر جب انہوں نے کہا پلٹی اور یہ کہا کہ جی یہ ساری تباہی چوہے یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے مچائی ہے جی تو بھائیہ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ چار وزارتیں اور بھی تھی اور وہ چاروں کی چاروں اہم وزارتیں تھی انہوں نے کہا میں ذاتی طور پر ایز ای انسان وزارت ایڈمائرر افزرکار علی بھٹو دن بینزیر بھٹو اینڈ افکورس زرداری صاحب اینڈ بلاون میں تھوڑا کنفیوز ہوں کہ یہ نئی جو طرح ہے یہ پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈیشپ کو کہاں لے جائے گی آپ ان کے پورے بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے کہیں وہ خون چوسنے کی بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھر میں گھس کے ماروں گا یہ تو تھڑے کی زبان ہے یہ سیاست دان فیملیز جو بڑے محذب جو بڑے مینرڈ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا لبو لہجہ نہیں ہے یہ میں پوائنٹ آٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام ہی صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی بات اچھی ہے یہ آپ کی بات غلط ہے اگر اس پر کسی کو اتراز ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ایک بات مریم نواز نے شاید اب ان کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہو لیکن جس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں اس کا نام نواز شریف اور نواز شریف نے آج تک مہاتمہ خان کا نام کبھی بتتمیزی سے نہیں لیا ہے ان کا نام لینے کا تو خیرش میرے خیل سے وہاں تصور بھی نہیں ہے کوئی آپ ان کی تمام تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں وہ اپنی سابقہ پرفارمنس دوراتے نظر آئیں گے آپ کو کسی کے اوپر اسپرشن کاس کرتے ہوئے یا کسی کے ساتھ کے بارے میں بتتمیزی کا مظاہرہ کرتے نہیں ملیں گے میرے خیال سے یہ لینڈ مارک ہونا چاہیے ہمارے پاکستان کی پولٹکس کا اکلیس موریلیٹی پر تو یہ ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اچھا اب آپ نے مریم نواز کا ذکر کیا تو دیکھئے وہ جواب دے رہی ہیں ان الیگیشنز کا مثال کے طور پر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لارڈلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ لارڈلہ نہیں ہے پھر وہ جواب دیتی ہیں کہ نہیں ان کو کسی نے باہر سے مسلط نہیں کیا ہے اشارے موجود ہیں اس میں it's a political statement لیکن اس میں بتمیزی کا element نہیں ہے میں گھر میں گھس کے ماروں گا یہ خون چوستا ہے تو غریبوں کا خون چوستا انہوں نے یہ نہیں بتانا مناسب سمجھا کہ فلان وقت میں نواز شریف نے فلان سیاستدان سے یہ بدلہ لیا تھا اور دوسری بات یہ ہے مسلط کرنے کی بات میں بھی کچھ زیادہ وزن اس لیے نہیں ہے کہ وہ تین مرتبہ پرائیمنٹ سے رہے ہیں اور تینوں مرتبہ elect ہو کر آئے ہیں اور چوتھی دفعہ بھی election لڑنے ہی آئے ہیں یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ مریم نے کہا کہ جس کو فتنہ بنا کے بھیجا گیا یہاں پر وہ نام بھی لے لیتی ہے اگر تو کوئی حاج نہیں تھا ہم پر پابندی ہو سکتے ہیں نام لینے پر ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نام لینے کی اور جناب last but not the least شباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کل بہت کامیاب جلسہ کیا کوئی دو رائے نہیں ہیں اس کے بارے میں اور آج انہوں نے students سے گفتگو کی ان کا ایک تو بات ان کی گفتگو سے واضح ہو گئی کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو youth کا factor ہے یا youth کا element ہے پاکستان میں that is more important سیاست میں بھی پاکستان کی معیشت میں بھی پاکستان کے future میں بھی پاکستان کی ترقی میں بھی وہ youth کا ہے اور سب brain drain جو ہو رہا ہے اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ان سے interact کر کے بہت صحیح قدم اٹھایا ہے یہ ایک تاثر ہے یہ کہ جی مہاتمہ خان نے youth کو والغرا دیا ہے ان کو بے راہ و روی پر ڈال دیا ہے انہوں نے ان کا منرائی مارکتائی گالم گلوج برگیڈ میں بدل دیا ہے تو اس یعنی segment کو address کر کے اور اچھی گفتگو کر کے میرے خیال سے انہوں نے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے youth یقینی طور پر جس کے بارے میں ایک proverbial saying ہے کہ future of Pakistan وہ مستقبل کے میمار ہیں قائد عظم نے بھی کہا تھا یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لہذا ان کو guide کرنے کی ضرورت ہے اس force پر rely کرنے کی ضرورت ہے دو باتیں جو انہوں نے اہم کی وہ یہ کہ ایک تو IT sector ہمارا جو ہے ہندوستان ہمارے سامنے مثال ہے اس کے پوری economy جو ہے اس کا سارا دار و مدار اس وقت ان کی IT پر ہے ہمارے ہاں talent کی کوئی کمی نہیں ہے عرفہ کریم center اس کی ایک بڑی monuments ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں talent کی کمی نہیں ہے ان کو صرف support چاہیے ان کو صرف sponsorship چاہیے حکومت اگر focus کر لے تو ہمارا youth بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا حکومت کا focus lastly میں چاہوں گی ون لائنے میں بتائیے ازاد امیدواروں پر بہت زیادہ ہے کہ ازاد امیدوار حکومت بنانے میں شاید کام ہی یہ آئیں گے میں آز کروں آپ سے کہ تھیوری کہہ رہے ہیں آپ اس کو although I don't believe in conspiracy theories لیکن ایک تھیوری election سے تھوڑا سا پہلے یعنی آج سے دو مہینہ پہلے چلی تھی اور اس کی ابتدا بنی تھی فیصل وارڈا کا ندیم ملک کے ساتھ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے election میں اکثریت جو ہے وہ ازاد امیدواروں کی جیتے گی اور وہی حکومت بھی بنائیں گے کچھ ویسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس لیے میں اس کو conspiracy theory کہتا ہوں لیکن having said that میرا خیال سے پنجاب which is a large province largest province rather وہاں پر جو politicking آج کل نظر آ رہی ہے اس سے نہیں لگتا کہ ازادوں کی بجائے یعنی سیاسدانوں کی بجائے آزاد مجارٹی میں جیتے گے لیکن اگر وہ جیت جائیں گے تو یہ ایک تاثر تھا یا تاثر دینے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ سارے دھڑا دھڑ پروانوں کی طرح سے آ کے ہمارے ساتھ چامل ہو جائیں گے وہ معاملہ ان کی توقع ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہوتا دکھائی دے گا یہ تو پتہ چلے گا پاکستانی politics that is always unpredictable اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ election day کو manage کرتے ہوئے کیا سے کیا ہو جائے اور result کس کے حق میں آجائے اور کیا سے کیا ہو جائے اور کون ازاد امیدوار اڑ کر کہاں پر جا کر بیٹھ جائے sera آی صورت ...